جب ایسی مزے دار اور خوشبودار دال کو آپ گرم گرم روٹیوں کے ساتھ سرب کریں گے نا تو ریسٹورنٹ اور روٹل کی دال بھول ہی جائیں گے اگر آج دوپہر کے کھانے کے لیے آپ لوگوں نے کچھ بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا تو میری اس ریسپی کو ضرور بنائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹپٹے پکوان میں آج ہی چٹپٹے پکوان میں آپ سے شیئر کروں گی بہت ہی مزے کی دال ماش کی ریسپی دال ماش بنانا تھوڑا سا ٹرکی ہوتا ہے کچھ ٹپس اور ٹرکس دوں گی جس سے یہ ایک دم پرفیکٹ بنے گی اور سائکے میں بہت ہی مزے دار تو ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو ماش کی دال کو دو سے تین پانی میں دھوئیں اور پھر نیم گرم پانی میں بھگو کر رکھ دیں دال کا استعمال کر رہی ہوں میں یہاں پر ڈھائی سو گرام یعنی کہ ایک پاؤ اب دال اچھے سے پھول جائے تو اسے بوائل کر لیں بوائل کرنے کے لیے کڑھائی میں ڈالیں دو گلاس پانی اور اتنا گلا لیں کہ یہ نائنٹی پرسنٹ تک ڈن ہو جائے گل جائے مگر اس کا دانہ ثابتی رہنا چاہیے دال کا پیسٹ نہیں بنائیں گے بلکہ کھڑی کھڑی سی مزیدار دال تیار کریں گے اب دال بوائل کر کے رکھ لی ہے تو صرف دس منٹ میں اس کا تڑکہ تیار ہو جائے گا انشاءاللہ آدھا کپ لے لیا ہے میں نے کوکنگ آئل اور اس میں موٹی والی ہری میچ کاٹ کے ڈالی ہے تین عدد یہ زیادہ کڑوی نہیں ہوتی اگر آپ کے پاس تیکھے والی میچ ہے نہ چھوٹے والی تو آپ اس کی کونٹیٹی کو کم بھی کر سکتے ہیں بیس سے تیس سیکنڈ کے لیے ہری میچ کو فرائے کریں اور پھر اس میں ڈالیں ٹرماٹر کا پیسٹ دو عدد ٹرماٹر تھے جنہیں میں نے مکس ہی جار میں ڈال کر پیسٹ بنا لیا ہے مکس کریں گے اور ساتھ کے ساتھ اس میں مسالے بھی شامل کریں گے مسالوں میں ڈالوں گی نمک ایک ٹی سپون کیونکہ دال کو بوائل کرتے وقت میں نے نمک نہیں ڈالا تھا اس کے علاوہ ڈالوں گی سرک مشکہ پاورڈر ایک ٹی سپون اور اس میں شامل کر دیں گے دھنیا پاورڈر ایک ٹی سپون حلدی ڈالیں گے اس میں دو سے تین چھٹکی اچھے کلر کے لیے اور اس میں چلے جائے گا زیرہ پاورڈر ایک ٹی سپون بس یہی گھر والے ہی مسالے ڈالیں گے مگر دال کا ٹیسٹ کوئی اتنا غضب کا آئے گا کہ آپ کھاتے ہی رہ جائیں گے انشاءاللہ مکس کریں اور ٹیماتر کو بھونے اتنا کہ آئل آپ کو کناروں سے نظر آنے لگے اور ٹیماتر کا کچھا پن بھی چلا جائے جیسے ہی مسالہ بھن جائے نا آپ اس میں ابلی ہوئی دال شامل کر دیں تو ماش کی دال کو میں نے بھائیل کیا اور جو ایکسٹرا پانی تھا نا وہ بھی اس میں ڈرائی کل یا پانی اتنا ہی ڈالیں کہ دال کا دانہ گل جائے مگر دال کا پیسٹ نہ بنے دال ڈالیں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے بھونائی کریں گے اور بھوننے کے بعد جیسے لگے آپ کو آئل اوپر آ گیا آپ اس میں شامل کر دیں چار ٹیبل سپون کے قریب دہی تو دہی میرے پاس اچھا گاڑھا والا ہے اور کوشش کریں دہی زیادہ کھٹا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آل ریڈی ہم اس میں دو ٹیماتر بھی ڈال چکے ہیں اور زیادہ کھٹی دال بھی کھانے میں اچھی نہیں لگتی مکس کریں گے اور کور لگا کر اسے میں پانسے سات منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکاؤں گی تاکہ دہی کا پانی ڈائے ہو جائے دال بھی اچھے سے بھون جائے دیکھیں تقریباً سات منٹ کے لیے میں نے کور لگا کر اسے چھوڑ دیا اب دال کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت نکل کر آیا ہے اور آئل بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا بس جی اسی سٹیج پر شامل کر دیں گے ایک عدد شیملہ مچ جس کو بلکل بارک سا جولین شیپ میں کاٹ لیں تو ماش دال اور شیملہ مچ کا یہ کمبینیشن بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے کبھی اس طریقے سے دال بنا کر دیکھیں انشاءاللہ دالہ آپ کے فیملی میمبرز کو یہ بہت پسند آئے گی شیملہ مچ ڈالیں اور دو سے تین منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ دال کو بھون لیں تاکہ شیملہ مچ کا کلر بھی خراب نہ ہو اور اس کا کرنچ بھی باقی رہے ہلکا سا گرم مسالہ ڈالیں گے انڈ میں دو سے تین چھٹکی اور فلیم کو آف کر دیں لیں جی مزے دار سی دھاپا سٹائل گرمہ گرم ماش کی دال ایک دم تیار ہے کھانے میں تو اتنی ٹیسٹی ہے کہ آپ اسے چمچ سے ہی کھا لیں گے پراتھوں کے ساتھ گرمہ گرم روٹی کے ساتھ ایون آپ وائل رائس کے ساتھ بھی اسے سرف کر سکتے ہیں تو ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا رہ سے بھی اچھی لگے لائک کر دیں اور چھٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اپنے فیملی اور فرینڈز میں بھی شیئر کیا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزر کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان